بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو خیریہ سے ہوں گے میں آپ سب کو شامین فوڈ کیچن میں ویلکم کہتی ہوں آج میں آپ کے لئے لے کر ہوں گریپ کے جوز کے ریسپی جو بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں اور تیسٹی ہونے کے ساتھ بہت ہی فریشنگ ڈرینک ہے گریپ کے جوز تیسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ہمارے ہیلتھ کے لیے بہت ساتھ بینیفیٹس ہوتے ہیں میرے بلیڈ کو پیوریفائی کرتے ہیں اس میں بیٹامن سی اور کے ہوتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں گریپ کا جوز پناہنے کے لیے ہمیں اگری ڈرینٹ کی ضرورت ہے یہاں پہ میں نے ایک پاؤں گھول لیے ہیں ہاں اس لیے ہے گورڈنگ ڈو ٹیسٹ یہاں پہ 2 ٹیبل سپون چینی لیے ہیں کوارٹری سپون کالا نمک جسے لہوری نمک بھی کہتے ہیں وہ لیے ہیں آدھا گلاس پانی لیے گریپ کا جوز پناہنے کے لیے سب سے پہلے بلینڈر کے چاکے اندر گریپ سے ایٹ کر دیں گے چینی اور لہوری نمک ایٹ کر دیں گے اب اس میں ایٹ کریں گے ہاف گلاس پانی اوپر سے کور کر دوں گے اب اسے دو منٹ کے لیے چھترہ سے بلینڈ کر لوں گے جوز کو دو منٹ کچھ طرح سے بلینڈ کر لیا ہے اب میں اسے سٹین کروں گی ایک بول کے اوپر سٹینڈر رکھیں گے اور جوز کو سٹین کر لیں گے جوز کو میں نے سٹین کر لیا ہے اس کی چھلکی اور بیچ تھی ہی سپرڈ ہوگی اس کو میں بیسٹ کر دوں گے جوز کو دوبارہ سے بلینڈر کے جگ کے اندر انڈے لیں گے آئیس کیوپ ڈالیں گے بلینڈ کر لیں گے ہمارا یمی اور ٹیسٹی سا ریفریشنگ ڈرنک بن کے بلکل تیار ہے گریپس کا جوز بن کے بلکل تیار ہے بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے آپ میں گریپس کا جوز بناتے وقت ایک بات کا ضرور خیال رکھنا ہے جب اس کو پینا ہے اسی وقت بنانا ہے اسے بنا کے اب سیو نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا ٹیسٹ چینڈ ہو جاتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی میری سو ریسپی کو ٹرائی کریں اوچھے پوینٹ بوسٹ میں بتائیں کیسے لگی آپ کو ریسپی اس ریسپی کو اپنے فیم میمبرز فرنڈز کا شیئر کریں لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ساتھ میں بیل آئیک ونکے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میرے ہر نئے آنے ملیو ریڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک